کچھ باتیں آپ لوگ کے ساتھ ایک اور چیز بھی شیئر کروں گا کچھ میڈیا کچھ میڈیا میں میرے جانب سے کچھ باتیں منصوب کی گئی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں میڈیا کی اپنے میڈیا کی توسط سے ان لوگوں کو یہ پیغام پوچھا دوں جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں میرے خلاف ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ میں نے اساتذہ کے خلاف یہ بات کی ہے کہ ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں وہ تقریباً کوئی ساٹھ فیصد بتائی گئی ہے کہ ساٹھ فیصد اساتذہ موجودہ جو سیلیبہ سے وہ نہ خود پڑھ سکتے ہیں اور نہ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں تو اب میں اپن میڈیا والوں کو جنہوں نے میرے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا ہے اور اساتذہ کرام کے ذہنوں میں ایک بات ایک غلط بات ڈالی ہے کہ میں نے یہ بات کی ہے تو میں ان کو یہاں اسٹیٹ سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ ہمارے لئے بڑے محترم ہیں اور محکمہ تعلیم صوبہ خبر پختنخواہ اور پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت اس بات پہ زور دے رہی ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کی جتنے بھی ان کو مرات ہم دے سکتے ہیں تو ان کو ہم اپگریڈ کر رہے ہیں ان کے لئے نئی ویکنسیا پیدا کر رہے ہیں تقریباً آٹھ نو منت میں جب سے مجھے ہی انڈیوکیشن کا چارج ملے ہوا ہے تو تقریباً چھ ہزار اساتذہ کی میں نے اپگریڈیشن کی ہے سات ہزار دو سو نئی اساتذہ بھی برتی کر رہے ہیں اور تقریباً بارہ ہزار نئی ویکنسیا اس کی بھی اپرویل ہم نے فائنانسی لے لیے مزید بیس ہزار ہم اساتذہ کرام کو برتی کر رہے ہیں تیرہ ہزار جو ہمارے ایس ایسٹی ہے ان کی ہم اپگریڈیشن کر رہے ہیں تو ہم اساتذہ کی خدمت کر رہے ہیں کہ ہم اساتذہ کے خلاف ہیں ہمارا اولین مقصد اپنے اساتذہ کو وہ بہترین مراد دینا ہے جو وہ جو حق رکھتے ہیں ان کو ہم حق دیں گے انشاءاللہ باقی میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ ہمارے سسٹم میں جب سے ہمارے نئے ٹیچرز آئے ہوئے ہیں ہمارے نئے ٹیچرز تقریباً ستہ ہو نظار جب سے ہمارے نئے ٹیچرز اپنے سسٹم میں ڈالے ہیں ان کی وجہ سے ہمارا تعلیمی میار جو ہے وہ اوپر چلا گیا ہے اور ہم انشاءاللہ مزید نئے ٹیچرز ہم جولا رہے ویل کالیفائیڈ ٹیچرز ہم لے کر آ رہے اور اس سے انشاءاللہ محقبہ تعلیم خیبر پختونخواہ مزید اوپر جائے گی انشاءاللہ تو جو لوگ حکومت کے خلاف یا ہمارے خلاف یا اساد ازہ کی ذہن میں کوئی ایسی بات ڈال رہے ہیں تو میں ان کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے ازائم انشاءاللہ آپ اپنے ازائمی کامیاب دی ہوگے انشاءاللہ ہماری پوری توجہ ہے انشاءاللہ ہم ہر ذریعے میں جا رہے ہیں ہر ذریعے میں داخلہ موہم کر رہے ہیں اور اس داخلہ موہم میں اساد ازہ کرم میرے ساتھ ہیں اور برپور ان کا ساتھ رہے گا انشاءاللہ اور برپور اس داخلہ موہم میں وہ اپنی برپور کوشش کریں گے جگہ جگہ جائیں گے وہ خود جائیں گے بچوں کو سکولوں کی طرف لے کر آئیں گے کیونکہ حکومت کی ذمہ داری اور اساد ازہ کی ذمہ داری یہ دونوں برابر ہیں اور ہم اپنے بچوں کو جب سکول کی طرف لے کر آئیں گے تو ہماری ٹیچئرز کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان بچوں کو بہترین تعلیم دیں گے اور بہترین تربیت ہمارے بچوں کی کریں گے انشاءاللہ اور یہ ہماری اساد عزا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے بچوں کی بہترین تربیت کریں کیونکہ بہترین تربیت سے ہمارے بچے اس معاشر کے بہترین انسان بنیں گے انشاءاللہ اور جب وہ بہترین انسان بنیں گے تو وہ پاکستان کے عظیم شہری بنیں گے انشاءاللہ